مولا ساہ صاحب خروج یعنی بندہ اللہ کے راستے میں نکلے یہ چوتیس شرط ہے توبہ کے لیے یعنی مولا ساہ صاحب کے عقیدے کے مطابق کوئی بندہ اگر جماعت میں نہ نکلے تو اس کی توبہ مکمل نہیں ہوئی اس لئے کہ توبہ کی جو چوتیس شرط تھی وہ پائی نہیں گئی تو مولا ساہ صاحب نے یہ چوتیس شرط کہاں سے لے کر آئے یہ اعتراض مولا ساہ صاحب پر کیا جاتا ہے آئیے پہلے مولا ساہ صاحب کے اس بیان کو سنتے ہیں کیا واقعی میں مولا ساہ صاحب کا یہی عقیدہ ہے کہ توبہ کی تین نہیں بلکہ چار شرطے ہیں آئیے پہلے مولا ساہ صاحب کو سنتے ہیں مولا ساہ صاحب کو اس کی کی وجہ غفاری سے دکارنا ہے اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں سو مرتبہ اس سے غفار کر لیا کرتے ہیں ایک مجلس میں سو مرتبہ اس سے غفار کر لیا کرتے ہیں ہم اس سے غفار کرتے ہیں بغیر جناہوں پر ندامت کے علاقے اس سے غفار کے ساتھ چار شرطے ہیں اور تین کے حقیت ہیں جب ان چار شرائط کے ساتھ اور تین کے حقیتوں کے ساتھ بندہ اپنے جناہوں پر اللہ سے اس سے غفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں تین شرطیں چار شرطیں اور تین کے حقیتوں چار شرائط ہوئے ہیں کہ گناہ کرنے والا گناہ کو اجورہ چھوڑے پورا نہ کریں اگر گناہ کو یہ سوچا کہ اقتو کر لو آئندہ نہیں کریں گے تو ایسا کرنے والا اس کی پہلی شرط نہیں پائی گئی صحبہ کی قبولیت میں کیونکہ ان گناہ سے اس گناہ کو اجورہ چھوڑے نا یہ پہلی شرط ہے اپنے گناہ سے بھی کل آرہے ہیں اگر یہ خیال کرتا ہے کہ آئندہ کو کر لو لیکن آئندہ نہیں کریں گے تو یہ آئندہ کرنے کے حکم میں ہے اگر گناہ کو پورا کر لیا اور اجورہ نہیں چھوڑا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی ایک چھوڑا ہے ایک چھوڑا ہے علماء نے احادیث و روایات پہ اتنی بات کیا ہے اتنی تین بات کینا اقلاع ندامت آئندہ نہ کرنے کا مختار یعنی جناہ کو عزورہ سوڑ دینا اور ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا مختار لیکن ملان و قدل کرنے والے میں ابراہیت کے کہا علمین ان توبت کیا میرے تو باقبول ہو جسی ہیں اس نے کہا نہیں شماعیت تو باقبول نہیں کیونکہ جو آدمی کسی جناہ دار کو اللہ سے رحمت سے معیود کرے وہ حلاق ہونے والے راہیت نے کہا علمین ان توباقبول نہیں ہو سکتی اس نے راہیت کو قدل کرنے تو قدل ہو گئے پھر ذکر ہوا کہ میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے پھر کہتا و نکلا حلی من توبت حلی من توبت ایک عالم سے ملاقات عالم سے کہا حلی من توبت کیا میں ان توباقبول ہو جسی ہے اس نے کہا ہاں توباقبول ہو جسی ہے شرد یہ ہے کہ تم اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ اور فنا فنا بستی ہو جاؤ ابھی جاں غمی جانی ہے کہ اللہ شراسی کے نقل حرکت یہ سوڑا کی تکمیل کے لئے بھی لگتا سوڑا کی تکمیل کے لئے بھی لگتا اس کے سوڑا کی تکمیل کے لئے بھی لگتا سوڑا کی تکمیل کے لئے بھی لگتا ہے اللہ کا خریصت نے اس کی مقفلت کے لئے کیونکہ توبا کے راجی سے نکل گیا اس کے خروج پر اللہ تعالی نے اس زمین سے فرمایا ہے کہ تُو پھیل جا اس زمین سے فرمایا ہے کہ تُو سمٹ جا اور اس کی توبا تو اللہ نے ممول فرمائی جا تو جہاں تین باتیں سوچے ہو توبا کے لئے وہاں ایک بڑا سنیادی صدر جناہوں سے پاکیزنی کا اور ترکیہ کا وہ اللہ کے راجیے کا خروش ہے اس راجیے میں یعنی کسے خفات مقفلت کے یقین سے اوپر ترکیہ کے یقین سے نکلا کرو جسے یہ حدیث میں ہے اگر اللہ کے راجیے میں ایک حل کا جسے میں درد ہو جائے تو یہ لئے لیے کہ پسرے سارے گناہ معاف کر دی جائے ہیں اور اگر آپ کی بخارہ جاگے اللہ کے راجیے میں ایسا ہو جاتا ہے اس مانے کو آجی جناہو تو نہیں ہم یقین کر دے اس کا تو میں نے ارسلہ کے دی چار سے ہو گئی اللہ کے راجیے اللہ کے راجیے کا نفر اور ندامت اور اس سبخار جناہ کو ادورہ سوڑ دینا اور تین کے حیثیتیں ہیں جناہ کرنے والے کی توبہ کرنے والے کی تین کے حیثیتیں ہیں تو اس کے حیث پر اللہ تعالی تو دوستو مکمل بات تو ہم نے سماعت فرمائی کہ حضرت جی اصل میں توبہ کی بہت ہی زیادہ رقبت اور تعقید لوگوں کو کرا رہے ہیں اور حضرت جی نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے ایک قاتل تھا جسے نانوے قتل کیا تھا اور وہ توبہ کرنے کے لئے نکلا تھا کسی نے کہاں کہ بھئی تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا سینچوری مکمل ہو گئی پھر آگے کے طرف گیا کسی راہب نے اس کو بتایا کہ تو ایک کام کر اس بستی کو چھوڑ دے اور اگر اسی بستی کے طلب چلا جہاں جہاں پر لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہاں پر جا اور لوٹ کر واپس مطا یہ مکمل حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث حضرت جی اسی روایت کو بیان فرما رہے ہیں اور آخر میں حضرت نے تکمیل توبہ کے لئے ایک زائد شرط بیان فرمائی ہے تو دوستو توبہ کے لئے یہ بات تو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ پہلی شرط گناہ کو چھوڑنا ہے لیکن یہ بھی قائدہ کل لیا ہے کہ جس طرح گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے اسی طرح دوائیے گناہ اور اسباب گناہ کو چھوڑنا بھی ضروری ہے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی شہر آفاق کتاب اعلام الموقعی میں فرماتے ہیں وسیلت المقصود جیسا کہ حدیث شریف میں دوائیے زنا پر زنا کا اطلاق ہوا ہے یعنی کہ زنا کے جو اسباب ہے ان پر حدیث میں زنا کا ہی اطلاق ہوا ہے جیسے کہ زنا حرام ہے تو وہ تمام وسائل اور اسباب بھی حرام ہوں گے جو مفضی الالزنا ہوتے ہیں جیسے کہ دیکھنا گر محرم کو دیکھنا چھونا بوسا دینا بوسو کنار کرنا زنا کے تذکرے کرنا زنا کی اڈوں کے طرف چلنا وغیرہ وغیرہ یہ سب دوائیے زنا ہے اور اسباب زنا ہے یہ سب زنا کے حکم میں شامل ہے اور ظاہر ہے بندہ اپنے مقام پر رہ کر گناہ میں مبتلا ہوئی جاتا ہے تو خروج اللہ کے راستے کا خروج ان تمام گناہوں سے دوری پیدا کرتا ہے تو پتا چلا تین شرطوں کی تکمیل کے لئے یہ چوتی شرط خروج مفید ثابت ہوتی ہے اصل میں یہاں پر دو باتیں الگ الگ ہیں ایک ہے نفس توبہ اور ایک ہے تکمیل توبہ نفس توبہ کی تو تینی شرائط ہے لیکن تکمیل توبہ کے لئے جو خروج حضرت نے اس روایت سے ثابت کیا ہے اصل میں حضرت نے مسلم شریف کی اس روایت کی جو تشریح ہمارے محدثین نے فرمائی ہیں اس کا متعلق کر کے ہی فرمایا ہے معترز اگر اتراز کرنے سے پہلے مسلم شریف کی جو شرع ہے جس کو اللہ من نووی علی رحمہ نے لکھا ہے اللہ من نووی یہ ریاض السالحین کے مصنف یحیاء بن شرف النووی اللہ من نووی علی رحمہ نے مسلم شریف کی جو شرع لکھی ہیں اس شرع کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے اور یہ جمہور اہل سنت والجماعت کے اتفاق کے خلاب بھی نہیں ہے جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا توبہ کی تکمیل کے لئے ہے نہ کہ توبہ کے لئے تو پتا چلا اللہ کے راستے کا خروج توبہ کی تین شرطوں کو تقویت بخشتا ہے اور علماء امت کا یہی مسلک اور مذہب ہے اللہ من نووی رحمہ نے مسلم شریف کی شرع کے اندر اس روایت کے ماتعیت میں لکھا ہے کیا لکھا ہے دیکھئے قولہ انطلق الى اردن قضا فانن فیہا انا سین یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم ولا ترجیع الى ارزك فاننها ارز سوء قال العلماء فی هذا استحباب مفارقة التائب الموازع التي اصاب بها الزنوب والاخدان المصاعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم وان يستبدل بهم صحبت اہل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدین الورعین ومن یقتدیبهم وینطفیو بصحبتهم وتتأکدو بذالک توبته کتاب توبہ شرع مسلم للنووی فرماتے ہیں کہ تائب کا توبہ کرنے والے کا ان جگہوں کو چھوڑنا جہاں ظنوب سرزد ہوئے ہیں جہاں پر گناہ سرزد ہوئے ہیں اور علماء نے مستحب قرار دیا ہے اس طرح گناہ پر معاوین بننے والے دوستوں کو چھوڑنا بھی ہے اور یہ بھی ہے یہ بھی مستحب ہے کہ بندہ اہل خیر علماء حضرات عبادت گزار متقی پرہزگار لوگ اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جن کی لوگ اقتداء کرتے ہیں اور جن کی صحبت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان سب کی وجہ سے توبہ میں تقویت و دوستوں اگر محدیسین کی تشریحات کو آپ دیکھیں تو جو باتیں مولانا صاحب نے فرمائی ہے ہو بہو وہ باتیں محدیسین کی تشریحات میں ملتی ہیں لیکن اعتراض کرنے والے مطالعہ تو نہیں نہ کرتے ہیں اور اعتراض کرنے والے اتنے راسخ فی العلم نہیں ہوتے ہیں کہ ان کی ہر حدیث کی تشریحات کے اوپر کیا ہوں نظر ہوں ایک چیز تو یہ ہو گئی دوسری چیز اگر ہم مولانا صاحب کے الفاظ پر غور کرے تو حضرت جی نے تکمیل توبہ کا ذکر کیا ہے ناکہ نفس توبہ کی تین شرائط اپنی جگہ صحیح ہے ان سے نہ حضرت جی کو کو تعرض ہے ندعوت و تبلغ والوں کو ایک مثال سے سمجھئے ایمان کسے کہتے ایمان کسے کہتے یہ کیا ہے ایمان ہے یعنی اللہ کو ماننا رسول کو ماننا قرآن کو ماننا آسمان کتب کو ماننا یوم آخرت کو ماننا مقدرات کی اچھے یا برے ہونے کو اللہ کی طرف سے ماننا یہ اصل ایمان ہے اور نفس ایمان کے تقاضے ہیں لیکن حدیث میں تقمیل ایمان کے کوئی شرائط بتائے گئے جیسا کہ لا یؤمن احد حتی 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 علیہی والدہ والدہ والناس اجمعین لا یؤمن حتی 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 حب نفس لا یؤمن حتی حتی تبع لما حاجئتو بھی واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن اللذی لا یأمن جارہ بوائق حتی حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم میں کا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ذات سے اس کے والدین سے اس کے اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤ اگر اس کے اندر آتا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لئے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لئے پسند کرتا ہے اگر اس کے اندر آتا ہے کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اس کی تمام خواہش نفسانی کہا کہ وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے کیا ہو معمون نہ ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اللہ رسول آسمانی قطب یوم آخرت مقدرات پر ایمان رکھتا ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے خود سے اپنے والدین سے بی بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہو اور اپنی اور نبی کی سنتوں کے بجائے اپنی خواہش نفسانی پر چلتا ہو اور پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا اور ان کو ستاتا ہے تکلیفیں دیتا ہے تو کیا ایسا شخص ایمان والا نہیں ہے کیا یہ شخص ایمان والا نہیں کہلائیں گا جب کہ صحیح حدیث میں ہے اللہ کی قسم کا نبی فرمار رہے صلی اللہ علیہ وآلہ تو کیا اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں کو نہ کرتا ہو تو کیا وہ ایمان والا نہیں ہے کیا اس کو ایمان والا نہیں کہا جائیں گا کیا وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائیں گی کیا اس کا جنازہ نہیں اٹھا جائیں گا کیا اس کو مسلمان و غورستان میں دفنائی نہیں جائیں گا کیا اس کے اوپر کفر کے احکام نافذ کیے جائیں گے یہ ایک سوال ہے تو نہیں دوستو یہ کیا ہے مکملات ہے یہ کیا ہے تکمیلات ہے اصل ایمان اسی طرح نفس توبہ کی اصل تین ہی شرائط ہے اور اللہ کے راستے کا خروج یہ تکمیل توبہ کیلئے ہے جو کہ ان تین وں شرطوں کو یعنی توبہ کو تقویت اور پختگی پہنچاتا ہے تو اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی شخص اگر اللہ کے راستے کا خروج نہ نہ خواہش نفسانی پر چلتا رہے اس کے تعلق سے آئے کہ وہ ایمان والا نہیں تو اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی بندہ اگر اللہ کے راستے کا خروج نہیں کرتا تو اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی تو پتا چلا نفس توبہ اور اصل توبہ ایک الگ چیز ہے اور تکمیل احکامات جو بتائے گئے ہیں معاشرت جو بتائے گئی ہیں یہ تکمیل ایمان کے لیے ہیں اسی طرح سے نفس توبہ کی تو تین ہی شرائط ہے لیکن تکمیل توبہ کے لیے اگر اس میں خروج کو جوڑ دیا جائیں تو یہ بھی حدیث شریف کی تشریح سے ہی کیا ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے جیسا کہ علامہ نوی رحمہ نے کیا کیا ہے اس کے علاوہ موسی شاہین یہ جام اظہر قاہرہ مصر کے رہنے والے فتح المنعیم کے نام سے انہوں نے کیا لگی ہے مسلم شریف کی ایک شرع لگی ہے فرماتے ہیں وَفِهِ استحباب مفارقت طوائبی الموازی اللتی اصاب بیہ الظنوب وَالْأَصْلِقَاء الَّذِينَ سَاعِدُوهُ عَلَى الْمَعَاسِ وَأَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهِمْ صُحْمَةَ أَهْلِ خَيْرِ وَالصَّلَاهِ وَالْعِلْمِ وَالْمُتَعِبِّدِينَ الْوَرِعِينَ وَمَنْ يَقْتَدِي بِهِمْ وَيَنْتَفِعُ بِهِمْ وَتَتَعَقْدُ بِذَلِكَ وَتَتَعَقْدُ لِذَلِكَ تَعْبَتَهُمْ یہ فرماتے ہیں کہ علماء نے مستحب لقرار دیا ہے کہ توبہ کرنے والا ان جگوں کو چھوڑ دے جہاں پر اس نے گناہوں کو کیا ہے اور ان دوستوں کو بھی چھوڑ دے جنہوں نے گناہ کرنے پر اس کی مدد کی ہے اور ان کے علاوہ کیا کرے اہلِ خیر و علماء صلحاء اور متقی اور پرہزگار اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے جن کی لوگ اقتضاء کرتے ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی کہ اہلاللہ اللہ کے ولی حضرات جو ہوتے ہیں ان کے صحبت اختیار کرے اس سے کیا ہوں گی اس کی توبہ کو تقویت ملیں گی تو دوستو مولان صاحب نے جو کہا ہے یہ حدیث اور تشریحات حدیث کا مطالع کر کر ہی کہا ہے اگر کسی بندے کو اب بھی اختلاف ہیں تو کتابوں کے نام بھی موجود ہے حوالے بھی موجود ہے مسلم شریف کو اٹھا لیجئے کتاب التوبہ نکال لیجئے اللہ منووی نے جو عبارت لکھی ہے اس کو دیکھ لیجئے اور پھر آپ نے آپ کا محاسبہ کیجئے کہ آپ نے مولان صاحب کے پر جو الزام لگایا ہے وہ شریعت کی روشنی میں کتنا صحیح ہیں اور کتنا غلط ہے اللہ تعالیٰ بغض سے کیناک کپڑ سے اور عداوت اور دشونی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے لفظوں کے دریہ میں اسمبل کر تم سفر کرنا سفینہ اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت توجہ سننی پڑے گی بات کو غلط مطلب نکالوگے اپنی ذہن سے میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کروگے یہ بڑی مصیبت ہے زمانے بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے اپنے دماغ میں جو کچھ لیے دیتے ہو اس کو غلط نکل نہیں جاؤ گی سنہ ہوا سے بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے گرطن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردیب یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے ذن کے ساتھ سنا گیا نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں کی نیت کریں پوری بات سنیں گے آگے پوری بات نقل کریں گے اگر سننا ابھی دین دعوت کیلئے ناقص اور آج ہی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر ٹک کریں تاکہ نزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرتے اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرتے